بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین مستد علی نوشیرہ کے تعمیر و ترقی کے معاملات کے اندر جن اعباب نے بینوں نے بچیوں نے بھائیوں نے بذرگوں نے دوستوں نے اس کے تعمیری کام کے اندر معاونت بڑے خوبصورت انداز میں اور خلوص دل کے ساتھ کی اور کھلے دل کے ساتھ کی ان کے لئے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر شرف قبولیت کے درجے تک پہنچائے ابھی بنیادی کاموں سے لے کر لنٹل اور اس کے بعد پلستر وغیرہ کے ہو جانے کے بعد اب بھی کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا انتہائی ضروری ہے اور بالخصوص مسجد علی کے جو چار دروازے ہیں فی الحال ان کا ہمارے پاس کوئی ارینج نہیں ہے تو جہاں اتنے دل کھول کر مدد کرنے والے لوگ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کی خاطر اپنا جانی مالی تعاون پیش کرتے رہے ہیں کئی ایک لوگ ایسے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے گھر کی خاطر وہ اس کام کو بھی بڑے خوبصورتی میں اور بڑے جلد انداز میں انشاءاللہ اپنے تعاون کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسجد علی کی انتظامیہ کے ساتھ معاونت کریں گے تو فی الحالہ میں چار دروازے جو ہیں اس کے لیے انتہائی ضروری طور پر یعنی کہ اشہ ضرورت ہے کیونکہ بغیر دروازوں کے مسجد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز رکھنا اور اس دور کے اندر تو وہ بھی تھوڑا پریشان کن مرلا ہوتا ہے تو ویسے موسمی حالات کے پیش نظر بھی دروازوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے تو یہ چار دروازیں ہیں مسجد علی کے اور پھر اس کا تھوڑا سا کام بجلی کا ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے اس کی وائرنگ کا سلسلہ اور بجلی کا مکمل جو سیٹ اپ ہے اس کا اس کے اندر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ضرور ایسا شخص اللہ رب العزت جس کو اپنے فضل اور کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کے اندر یہ بات انہوں نے آقا علیہ السلام کے یعنی کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانے دشان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کے اندر صرف ایک جراغ دلاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے گھر کو روشن کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا اہمیت والا اور انتہائی احلہ دردی کا کام ہے یعنی جب تک لوگ اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے ذکر اذکار پڑھتے رہیں گے اس روشنی کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی ذکر و فکر ہوتا رہے گا قرآن کی درس و تدریس ہوتی رہے گی دیگر آمالیں صالح ہوتے رہیں گے آپ کو بھی بہت اہلہ درجہ کا عجر اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ ضرور ملتا رہے گا اور باقی مسجد علی کے جی چار دروازیں ہیں یہ چار دروازوں کے لیے ہم آپ سے انتہائی مخلص انداز میں آپ کی خدمت کے اندر اپیل کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کے اندر معاملات فرمائیں اور جس طرح پہلے آپ لوگوں نے بڑی انتہائی محبت کے ساتھ شفق سکات اور جان فیشانی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے یہ کام کیا ہے اور تعاون جتنا بھی کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا ہے اور جتنی تہ دل سے آپ لوگوں نے معاملات کی ہے ہم سب مسجد علی کی انتظامیاں آپ کے لیے اس سے کئی گناہ بڑھ کر آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ مالک کے کہنات آپ کو ہر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ اور ممون فرمائے آپ کے رزق کے اندر آپ کے مال کے اندر آپ کے جان کے اندر آپ کے اولاد کے اندر اور آپ کے گھر بار کے اندر ہر قسم کی خیر ہو برکت ہو سلامتی ہو اور دنیا کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہ آنے پائے ہم ہمہ وقت دعا گوہ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے اندر خیر اور برکت اور سلامتی سے مالعمال فرمائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسجد علی کے جو چار دروازے ہیں اور یہ جو بیجلی کا کام ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ضرور اپنے پیارے بندوں میں سے کوئی ایک ایسا بندہ مسجد علی کے لیے ضرور بھیجے گا کہ جو اس کام کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ مسجد علی کے دروازوں کے لیے اتمام کریں اور ساری مسجد علی کے انتظامیاں آپ کے لیے دعا گو ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے والدین کو جنت کے خوبصورت دروازوں میں سے گزمک کی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے خاندان کو جنت کے اعلیٰ درجوں کے پر فیض فرمائے اور جنت کے خوبصورت دروازوں میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اللہ کے گھر کے دروازوں کی طرف ضرور توجہ دی گئے یہ ایک کام پکایا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم کے خصوصی بندے جو کہ اس کی خاطر دل کھول کر اپنی معاملت کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور اس گھر کے دروازوں کی طرف توجہ دیں گے انسان اپنے گھر کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے اپنے ذاتی رہش کیلئے کتنا کرتا ہے اور بہت ساری کوشش ہوتی ہے بندے کی کہ میری ذاتی رہش جو ہے وہ اچھی ہو بہتر ہو خوبصورت ہو محفوظ ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی گھر ہے یا کوئی بھی مکان ہے وہ دروازوں کے بغیر غیر محفوظ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے اس قرآن کے دروازوں کے لئے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی اللہ رب العزت کا کوئی ایسا خاص اور چنیدہ بندہ جس کے پر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم کی نگاہ انشاءاللہ بڑی ہوگی وہ جلد ہی اس کا اتمام فرمائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم